اسلام علیکم ویورز میرا نام علی ہے اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پورٹگیز ڈی سیون ویزا اسے ریسڈنسی ویزا بھی کہا جاتا ہے پورٹگیز ڈی سیون ویزا بیس کرتا آپ کی پیسیف انکم کے اوپر پیسیف انکم کو بڑا کلیری ڈیفائن کیا گیا ہے پورٹگیز گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹس پہ جو ڈی سیون کی کرائٹیریہ یا ریکوائرمنٹ ہے اس میں تین ہیڈز کو علاؤ کیا گیا ہے ایک ہے آپ کی رینٹل انکم سیکنڈ ونیز یور انٹرسٹ آل ڈیپوزٹ اور تھرڈ ہے آپ کی پینشن انکم اگر ان تمام ہیڈز میں جو اماؤنٹ آپ کو ایک سال میں حاصل ہو رہی ہے وہ آٹھ ہزار چار سو یورو کے اکولینٹ ہے تو آپ پورٹگیز ڈی سیون ویزا پلائے کر سکتے ہیں جو کہ ایک انتہائی فاسٹر ہے اور آپ آسان امیگریشن روٹ ہے ڈی سیون میں نہ تو آپ کو کمپنی ریجسٹر کروانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا سوشل سکیورٹی یا ٹیکسز دینے کی ضرورت ہے ڈی سیون کو اگر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو آپ کو جو بینیفٹ ہے ڈی سیون کے وہ یہ ہے کہ آپ کو فری ایجوکیشن فری میڈیکل اور آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں اور جو سب سے اٹریکٹیف فیچر ہے وہ نو ایج لیمٹ کسی بھی ایج بریکٹ کے لوگ ڈی سیون اپلائے کر سکتے ہیں اگر ڈی سیون کی بات کی جائے پروسیس کی تو ڈی سیون بھی آپ کے ہوم کنٹری سے امیسی کے تھو اپلائے ہوگا اور جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ڈی سیون اپلائے کرنے کے لیے وہ ہے نف نمبر نف نمبر آپ کا انکم ٹیکس پورٹگیز انکم ٹیکس نمبر ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ ریکوائیڈ ہے تھرڈ ڈاکومنٹس جو آپ کو چاہیے وہ ایک لیز ایگریمنٹ ہے آپ ایک عدد پروپٹی رنٹ پہ لیں گے پورتگال میں ایک سال کے ڈوریشن کے لیے تو یہ لیز ایگریمنٹ ہوگا آپ کا اس کے بعد آپ کو جو فردر ڈاکومنٹس چاہیے امبیسی میں اپلائے کرنے کے لیے وہ ہے آپ کا valid passport ہو جس میں چھ ماہ کی validity باقی ہو ابھی آپ کے pictures چاہیے passport size travel insurance required ہے police character certificate چاہیے آپ کو اس کے علاوہ travel insurance چاہیے اور proof of accommodation جیسے کہ میں اوپر ذکر کیا تھا لیز ایگریمنٹ تو یہ وہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ امبیسی میں جمع کروائیں گے امبیسی کا جو official procedure ہے اس کے تحت 60 ڈیز میں امبیسی ڈی سیون کے کیس کا فیصلہ کرے گی اگر آپ اس کے process کو deeply دیکھیں تو امبیسی یہ کرتی ہے کہ جب آپ کا case امبیسی کو receive ہوتا ہے تو امبیسی وہ share کرتی ہے scf سے scf جو ہے وہ immigration and border agency ہے پورتگال کی اس کے ساتھ as per the documented time وہ 20 دن ہے جس میں safe کو reply کرنا ہے امبیسی کو لیکن due to the current workload اس وقت safe دو ماہ میں تقریباً جواب دے رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے کہ امبیسی آپ کو تقریباً تین ماہ میں آپ کے case کا فیصلہ دے گی اگر ہم ڈی سیون کی بات کرتے ہیں کہ ڈی سیون کا process کے بعد ویزا جو ملے گا وہ کتنی duration کا ہوگا تو ڈی سیون کا ویزا آپ کو جو ملے گا وہ سب سے پہلے scf کے ساتھ coordination میں جاتے ہوئے یا میسی جو ہے آپ کو چار ماہ کا multiple entry ویزا ایشو کرے گی جب آپ پورتگال پہنچ جائیں گے تو آپ scf میں جائیں گے اپنے بائیومیٹرک کروائیں گے اور within 21 days آپ کو ٹی ای سی کارڈ مل جائے گا جب ٹی ای سی کارڈ مل جاتے تو آپ اپنے فیملی کے باقی لوگوں کو بلا سکتے ہیں پورتگال اس کے لیے criteria یہ ہے کہ آپ کی جو spouse ہے وہ half of the required income جو آپ کے لیے چاہیے تھی 8400 تو 4200 یورو ان کے لیے ہے اور پر بچہ جو ہیں وہ 2100 یورو چاہیے یہ جو ویزا آپ کو ملے گا تی ای سی کارڈ یہ ایک سال کے لیے ہوگا ایک سال کے بعد آپ اس کو renew کروائیں گے تو آپ کو دو سال کے لیے یہ renew ہوگا اور اس تی ای سی کارڈ کی expiry کے بعد آپ تیسری دفعہ اس کو renew کرائیں گے پھر دو سال کے لیے تو ٹوٹل پانچ سال کے بعد آپ پی آر پرمرینٹ ریزیڈنس یا پاسپورٹ کے لیے apply کر سکتے ہیں ڈی سیون ایک انتہائی آسان اور fast track immigration پروگرام ہے لیکن unfortunately یوں کچھ یوٹیوبر حضرات اس کو جس طرح define کر رہے ہیں یہ اس طرح ہرگز نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی اچھے lawyer کی ضرورت ہے لا فارم کے ضرورت ہے کیونکہ آپ کا نف نمبر bank account lease agreement یہ چاہیے آپ کو دوسرا آپ کو پرتگال میں ایک ادر جو brokerage firm ہے وہ بھی required ہوگی تاکہ وہ آپ کے بیعاف کے اوپر وہ وہاں پہ اقل ایک accommodation arrange کر سکے اور آپ کا agreement ان سے جو ہے وہ sign ہو سکے یہ agreement بھی again lawyer بنواتے ہیں تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ نے جو بھی پروگرام کرنا ہے اسے properly homework کے ساتھ کریں نہ کہ یوٹیوبر یا کسی بھی اس کے اوپر آپ ان کے مشورے کے اوپر آپ کر دیں proper documentation immigration بہت essentially required ہے آپ کے جو بھی comments ہو kindly مجھے comment box میں آپ share کیجئے I will try my best کہ میں اس کو بڑی جتنی جلدی ہو سکے اس کا میں reply کروں take care اللہ حافظ